قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صحیح اترام اللہ کا فضل ہوا اس کی توفیق ہوئی آج ہماری سورہ یاسین شریف مکمل ہو جائے گی ہم نے اس کے تعرف میں پڑا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس کا سب سے بڑا موضوع عقید توحید اور عقید ایمان بالآخرت ہے اور زمنا جو بات کی گئی ابتداء میں وہ ایمان بالرسالت ہے یہ ہمارے بنیادی پانچ اقائد میں سے تین اقائد ہیں اور آج کی تقریبا ساری جو بات ہے وہ عقید آخرت کی اوپر ہوگی اس کے لیے ایک دو اقلی دلائل ہوں گے اور سات اقائدو جہاں علیہ السلام کو اہل مکہ کا جو نامناسب رویہ تھا اعلان نبوت کے بعد اس کی اوپر کچھ تسلی کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم کو تسلی دیئے کہ معبوب عابدہ وتسلام دے رہے ہیں اور یہ پھر بھی اس را کی طرف نہیں آ رہے تو آپ پریشان نہ ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کے حالات کو جانتا ہے کہ جو آپ کے خلاف یہ پرپوگنڈا کرتے ہیں کچھ ظاہری مجلسوں میں اور کچھ اندر سے یہ جو کڑتے ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ اپنی حیثیت کو بھول گئے انہیں اپنی حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں اور معبوب آپ کے مقام و مرتبے سے بھی یہ نعاش نالو گئے پھر میری اور آپ کی حقیقت ہے کہ ہم ہیں کون یہ بنیادی آخری جو رکوع ہے اس کی چند آیات آج ہمارا موضوع ہیں بڑی آسان سی آیات ہیں اقلی دلائل ہیں اس کے اوپر میری اور آپ کی زندگی کے روز مرا چیزوں کے حوالے سے استدلال کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا یحظنک قولہم فا کا معنی پاس جی لا یحظنک اے حبیب آپ کو حزن میں مبتلا نہ کرے یہ جو جس سال میں اعلان نبوت کے دس میں سال امہ خدیجہ اور جناب ابو طالب دونوں دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس سال کو سیرت کی کتابوں میں عامل حزن کہا جاتا ہے یعنی رنجیدہ ہونے کا جو غم کا سال ہے جس میں انسان کو تکلیف اٹھانا پڑے تو معبوب فلا یحظنک آپ کو رنجیدہ نہ کریں قولوہم ان کی باتیں اہل مکہ کی جو نامناسب باتیں ہیں معبوب آپ کو یہ رنجیدہ نہ کریں ہم اور غم میں مبتلا نہ کریں اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّا بِشَكْ هَمْ نَعْلَمُ خوب جانتے ہیں مَا يُسِرُّونَ جو جس بات کو وہ چھپاتے ہیں مَا جو يُسِرُّونَ وہ چھپاتے ہیں وَمَا يُعْلِنُونَ اور جس چیز کا وہ اعلان کرتے ہیں اعلان سے مراد سپی کروالا اعلان نہیں اعلانیہ طور پر گفتگو ہے یعنی ان کی مجلسوں سے مابو میں واقف ہوں یہ باہر نکلتے ہیں گلی ملے میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف پرپوگنڈا کرتے ہیں میں ان کی ساری باتوں کو جانتا ہوں ان کے اندر کی بیماریوں کو بھی جانتا ہوں مابو حقیقت یہ ہے کہ مابو بھی اپنی حقیقت کو بھول گئے ہیں ان کی حقیقت اور ہر انسان کی حقیقت کیا ہے یہ انٹیروگیٹیو ایک ورڈ ہے یہ کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے آ بھی کیا کے لئے ہوتا ہے اور آو بھی کیا کے لئے ہوتا ہے کیا نہیں دیکھا انسان نے کیا انسان نے اس چیز کو نہیں دیکھا اس کو خیال نہیں کیا نہیں جانتا اس کو پیدا کیا ہے اس کی تخلیق کی ہے من نطفہ نطفہ سے ایک لیکوئٹ جو میٹر ہے اس سے ہم نے اس کی تخلیق کی ہے پانی سے کیا یہ اپنی حقیقت اور اپنی حیثیت کو بھول گیا ہے فَإِذَا وَخَسِيمُ مُّبِين فَاپَسْ اِذَا اب یا تَب کے معنی میں ہے ہوا یہ خسیمن خسیم خسم کو مد مقابل کو کہتے ہیں عموماً گاؤن دیاد کی زندگی میں تو خسم جو ہے وہ ایک نیگیٹیو یوز ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں مد مقابل کو خسم کہا جاتا ہے دشمن کو فَإِذَا وَخَسِيمُ مُّبِين اب یہی انسان ہمارا کھلا دشمن بن بیٹھا ہے ہم نے اس کو پیدا کیا ہمارا ہی کھلا دشمن ہے وہ دشمن ہی اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کامات کو نہیں مانتا اللہ جو کہتا ہے وہ نہیں مانتا وہ نہیں کرتا اپنی مرضی کرتا ہے وَدَوْرَبَ لَنَا مَسْحَلَا وَاوْكَمَانَا اور دَارَبَا بیان کرتا ہے لَنَا ہمارے لیے مَاسْحَلَا ہمیں مثالیں دیتا ہے یہ دیکھنا کتنا باروب انداز ہے قرآن مجید کا کہ ہمیں مثالیں دیتا ہے اصل اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں چار پانچ باتیں ہیں کہ یہ آیات کس بارے میں نازل ہوئیں تو اوورال تو یہ ہے کہ تمام منکرین کے بارے میں نازل ہوئیں بعض کہتے ہیں آس بن وائل کے بارے میں نازل ہوئیں بعض نے ابو جہل کا نام لی ابو لہب کا جو حضور کی اوپر ایمان نہیں لاتے تھے اور ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے لیکن اوورال انسان ہے جو بھی منکر مزاج ہو تو انسان کہتا ہے جی کیسے انسان زندہ ہوگا تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ایک منکر حق حضور کی بارگاہ میں آیا اور وہ کسی انسان کے جسم کی کو ہڈی کہیں سے اٹھا لیا چلتے پھرتے تو اس نے اچھالی ہوا میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ اس ہڈی کی آپ بات کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہو جائیں گے یہ مثال ہے اس کی طرف وَدَرَ بَلَنَا مَسَلَا اور یہ ہمیں مثالیں دیتا ہے وَنَاسِيَ خَلْقَ وَاو کمانا اور ناسِيَ بھول گیا ہے خلقہو اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے ہمیں مثالیں دیتا ہے یہ ہے کون ہم نے اس کو پیدا کیا ہے نطفے سے اس کو جوانی دی ہے مال و دولت دیا ہے عزت وقار دیا ہے اس بات کو بھول گیا ہے کہتا کیا ہے مَنْ يُحْيِ الْعِزَامَ وَهِيَ رَمِيم مَنْ کون ہے یہ انٹیروگیٹیو ایک ورڈ ہے مَنْ کون ہے جیسے سوال بھی کرے نا ہم کے دروازے پہ کوئی آیا ہے تو ہم نے پوچھنا کون تو عربی میں ہم کیا کہیں گے مَنْ کون مَنْ رَبُّو کا تیرا رب کون ہے مَنْ جو ہے وہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے مَنْ کونْ يُحْيی زندہ کرے گا عَلْ عِزَامَ عَزْم کی جمع ہے عِزَامَ حَدِيَا حَدِيَا کون زندہ کرے گا وَهِيَ رَمِيم جب کہ وہ ہو چکی ہوں گی رمیم بلکل بُسیدہ انسان کہتا ہے کہ مر کے ہم قبر میں چلے جائیں گے اور یہ بُسیدہ حَدِيَا محمد عربی کا دین تو یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی زندہ کرے گا کیسے زندہ ہوں گی یہ بُسیدہ حَدِيَا ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا یہ ان کا شبہ تھا آخرت کے بارے میں ان کے شبہ کو راد کیا گیا اور حضور کی زبانِ اقدس سے قُلْ اے حبیبِ مکرم آپ فرمائیے يُخْجِيَ حَا يُخْجِي زندہ کرے گا حَا ان کو ان حَدیوں کو زندہ کرے گا اللَّذِي وہی انشَعَحَا جس نے ان کو پیدا کیا ہے انشَعَحَا جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہی ان کو زندہ کرے گا اس نے پیدا کب کیا اول مرہ پیلی مرتبہ جس نے پیلی مرتبہ نطفے سے یہ چیدیں بنا لیں انسان کی تخلیق مٹی سے ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پھر اولادِ آدم جو ہے وہ نطفے سے اس سلسلے سے آگے بڑھتی ہے اور اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ وہ حضرتِ عزیزہ کو بغیر باپ کے اور حضرتِ آدم کو بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا فرما دے یہ اس کی قدرت ہے لیکن قانونِ فطرت یہ ہے کہ وہ پیدائش اس نظام کے ساتھ ہے مابوبہ فرما دیجئے یحجیہ ان اس ہڈیوں کو زندہ کرے گا اللہزی وہی اور وہی ذات زندہ کرے گی انشاءہا جس نے ان کو پیدا کیا اول مرہ پہلی مرتبہ وہو بکل خلق علیم وہوکمانا اور ہوا وہ بکل ہر خلق اپنی تخلیق پر علیم جاننے والا ہے وہ اپنی ہر تخلیق کو جاننے والا ہے وہ ایک لمعہ کے لئے بھی باخبر نہیں ہوا اور وہ ذات ہے کون اللہزی جعل لکم من الشجر الاحضر نارا فإذا انتم منہتوک دون یہ ہر روز کی زندگی ہے جو آئی تو ختم ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا کھانا پکانا جو ہے وہ آگ کے اوپر کرتا تھا اور آگ جو ہے وہ آپ دیکھیں سبز کوئی آگ بڑی جل نہیں ہو تو سبز آپ درخت بھی اس میں ڈالیں گے تو ان کو بھی آگ لگ جائے گی وہ بھی جل جائیں گی اسی میں تو پہلے درخت سبز ہوتا ہے پھر خوشک ہو جائے تھوڑا تو اللہ فرما رہا ہے جو سرسبز و شاداب درخت کو آگ لگا سکتا ہے تو دونوں متضاد چیزیں وہ ایک پانی ہے اور ایک آگ ہے اگر ایک درخت آگ میں جل سکتا ہے اور وہ ذات جلا سکتی ہے تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتی دیکھیں نا کتنی قریب کی مثال ہے گویا کہ کچن کی مثال ہے کہ جو رب تمہاری لکڑیوں کو جلا سکتا ہے جو پانی پہ بڑی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر تم پکاتے ہو چیزیں تو وہ رب تمہیں بھی زندہ کر سکتا ہے یہ وہ ہے اللہ ذی وہ ذات اللہ ذی جعالا جس نے بنائے لکم تمہارے لئے من الشجر درخت سے اور درخت بھی کون سا الاحضر سبز اسی طرح ایک شخصیت ہے نا جی قرآن مجید میں جس کا نام نہیں ہے لیکن اس کی صفاتی نام ہے حضرت خضر علیہ السلام تو خضر بھی سبزے کو کہتے ہیں من الشجر الاحضر جس نے تمہارے لئے بنائی ہے نارا آگ بنائی ہے وہ ذات تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتی ہے فَإِذَانْتُمْ مِنُوا تُوْكِدُونَ اور معاملہ اب یہ ہے کہ جو آگ ہے تمہاری فَإِذَانْتُمْ تو اب تم من ہو اس سے تُوْكِدُونَ آگ جلاتے ہو اور آگ سلگاتے ہو سردیوں گرمیوں کا محول بھی اور کھانے پینے کے نظام میں تم آگ جلاتے بھی ہو آگ سلگاتے بھی ہو اس ہی آگ سے ہی استدلال پکڑ لو جو رب یہ کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اَوَلَيْسَلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تم دیکھو انسانوں جو قیامت کو نہیں مانتے ہو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں ہو یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ان زمین و آسمان میں چڑھتا روزانہ کا سورج اور روزانہ کا چاند دن رات یہ کیا تمہارے مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ کوئی نشانی نہیں ہے ہر روز دن آتا ہے ہر روز شام ہو جاتی ہے تمہاری زندگی کی بھی ایسے ہی شام ہونی ہے اور پھر جیسے نیکس ڈی دن شروع ہو جاتا ہے ایسے تمہاری بھی زندگی اگلی شروع ہو جائے گی اَوَلَيْسَلَّذِي کہ آوَوَ قَادرِ مُطْلَقِ ذَات لَيْسَا نہیں ہے اللَّذِي جس نے خالقہ پیدا فرمایا اَسَّمَاوَات آسمانوں کو وَالْأَرْدَ اور زمین کو اللیسہ کے ساتھ اگلے لفظ کو جوڑ کے پڑھیں لیسہ بِقَادِرٍ کیا نہیں ہے وہ بِقَادِرٍ قدرت رکھنے والا کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات پر على اس بات پر ان کے یخلو کا وہ پیدا فرما دے مثلہ ہم اس کی طرح اور تم اسی سے استدلال پکڑ لو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں کہ وہ ان کی طرح کی اور مخلوق بھی کو پیدا فرما دے بَلَا ہاں بے شک ایسا وہ کر سکتا ہے وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ وَاو کمانا اور ہوا وہ خالق نہیں صفت اللہ کی کیا پیدا فرمائے خلاق یہ ہے مبالغہ کا سیگہ انتہائی اگزیجیریشن جس کے اندر ہو وَهُوَ الْخَلَّاقُ وہ تو بہت تخلیق فرمانے والا ہے الْعَلِيم اور پیدا کر کے بھول نہیں گیا الْعَلِيم وہ جان بھی رہا ہے جو جو اس نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کو وہ جان بھی رہا ہے وہ خلاق کیسے اتنا بڑا زہبرا اتنا بڑا ہاتھی اتنا بڑا شیر چھوٹی سی چھوٹی چمٹی اور اس کی قدرت کی یہ نشانی ہے کہ کرونا آج تک ڈیفائن نہیں ہو سکا کہ اس کا جسم کتنا ہے اور آپ عدسوں سے اور کتنے زاویوں سے ہم دیکھ کے کہاں تک پہنچیں فضا کے آپ سموگ دیکھ لیں کیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو بے بس کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے سمندروں کے نیچے کتنی مخلوقات ہیں زمین کے نیچے کتنی مخلوقات ہیں ابھی ایک دعبت الارض تو آئے گا جو قیامت کے قریب کی نشانی ہے ایک دعبت الارض آئے گا جانوار آئے گا نکلے گا وہو والخلاق وہی پیدا فرمانے والا ہے العلیم اور پیدا کر کے بھول نہیں گیا کائنات کو العلیم وہ جاننے والا ہے یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے ایک تو جو ڈاروین کی تھیوری ہے اس کا بھی راد ہے کہ خالق اللہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا یہ موقف ہے کہ پیدا تو کائنات اللہ نے کی ہے لیکن اب کائنات کا نظام اللہ نہیں چلاتا اب کائنات کا نظام فطرت کے مطابق چلتا ہے یہ ایک ہر روز کا نظام ہے سورج چاند کا کچھ یہ بھی موقف ہے تو یہ دونوں کا راد ہے الخلاق اور العلیم بنائی بھی اسی نے ہے اور بنا کے بول بھی نہیں گیا العلیم وہ لمے لمے سے واقف ہے وہ جان رہا ہے تمہاری ٹیکنالوجی کچھ نہیں کر سکتی تم زلزلہ پروف چیزیں بھی بنا لو تو سنامی آئے تمہیں اڑا کے لے جائے گا تم جہاں بھی بیٹھ جاؤ اللہ کی قدرت کے آگے تمہارا کوئی بس نہیں چل سکتا اِنَّا مَا عَمْرُهُ اس کی شان یہ ہے اِنَّا مَا آتا ہے بڑی تاقید کے لئے اِنَّا تاقید کے لئے آتا ہے اِنَّا کے بعد جب مَا آ جائے تو یہ اور تاقید ہو جاتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے در حقیقت بلا شبہ اِنَّا مَا حقیقت یہ ہے اَمْرُهُ اس کی شان یہ ہے اِذَا عَرَادَ شَيْعَا اِذَا جَبْ عَرَادَ وہ ارادہ فرماتا ہے شَيْعَا کسی چیز کا تو اس کی شان یہ ہے کہ اَنْ يَكُولَ وہ کہتا ہے لَهُ اس کو کُن حُجَا فَيَكُون تو وہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ اور یہ بھی دیکھیں یہ ہمیں سمجھانے کے لئے آیت کہی گئی ہے ورنہ کہنے کے لئے تو زبان چاہیے اور زبان کے لئے مو چاہیے مو کے لئے جسم چاہیے جسم کے لئے طاقت چاہیے اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک لیکن مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے تو میں یوں ہی سمجھا سکتی ہے جب یہ بات کی جائے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے ارادہ فرماتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کُن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اللہ تو یہ کہتا بھی نہیں ہے یہ تو ہمارے سمجھانے کے لئے ہے وہ تو کہنے کا موتاج بھی نہیں فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَادِهِ مَلَقُوتِ فَسُبْحَانَ فَاقَمَنَا سُبْحَانَ پاک ہے اللَّذِي وہ ذات بِيَادِهِ جس کے ہاتھ میں ہاتھ اب اللہ کے ہاتھ تو نہیں ہے مَلَقُوتِ حکومت نہیں بادشاہی نہیں بادشاہیاں ہیں کُلِ شَئِئِن ہر چیز کی ہر چیز کی حکومت بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے دست قدرت میں ہے اور اے حضرت انسان تم منکر ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ حقیقت یہ ہے پوری صورت کی فائنڈنگز یہ ہیں اے حضرت انسان الیہِ اسی کی طرف تُرْجَعُونَ تمہیں لوٹایا جائے گا بیوی بھی طلاق کے بعد شور کے پاس جب لوٹتی ہے تو اس کو طلاقِ رجی کہتے ہیں اور اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں رجوع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا تم سارے اللہ کی طرف سے ہو اور سارے اللہ کی طرف سے ہی جاؤگے یہ جی الحمدللہ سورہ یاسین تھی قرآنِ مجید کا دل ہے اور اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اکرہو یاسین آلا موتاکم آپ نے مرنے والوں پہ سورہ یاسین پڑھو تو ہم بھی تو مرنے والے ہیں ہم زندہ ہیں تو ہم بھی تو مرنے والے ہیں ہر مرنے والے پہ سورہ یاسین پڑھو اس کا مطلب صرف یہ ہی نہیں کہ جو مر رہا ہو اس پہ پڑھو یہ زندہ لوگوں کا زندہ قرآن اور اس کا ایک زندہ بنشور ہے ہم بھی مرنے والے ہیں ہمارے اوپر بھی سورہ یاسین پڑھو تو قرآنِ مجید کی یہ صورت بڑی برکت والی ہے اس کو ضرور تلاوت کیا کریں احباب اس کا جو ہے وہ مطالعہ بھی فرمائیں اس کو یاد کریں اللہ تعالی فضل فرمائے اور آسانیہ پیدا فرمائے وَمَا عَلَيَّا الَّا الْبَلَا